اللہ فرماتے ہیں نظر کہتے ہیں کھینچنے کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ پاور دیتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ پاور لیتے ہیں وہ طاقت دیتے ہیں ملکیت دیتے ہیں یہ نہیں فرمایا تأخذ الملک او تصلب کہ وہ لے لیتے ہیں تم نئی تنزع الملک اللہ تعالیٰ پاور کو کھینچ لیتے ہیں ایسا نہیں ہوگا ایک دن آپ اٹھائیں اور اکدام کہیں یار میری قوت تو ختم ہو رہی ہے آپ دیکھیں گے یہ آہستہ آہستہ جو آپ سے دور ہوگی آہستہ آہستہ جیسے ایک فیزیکل سٹرانٹ ہتی نہ بندے کی اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دم بڑا تو نہیں بناتے جو بھی کنٹرول ہمارا ہمارے جسم پر ہے یہ ایک رات میں ختم تو نہیں ہوتا آہستہ آہستہ ہم نوٹس کرتے ہیں کہ یار کوئی آپ کو بلاتا تھا تو آپ ایک دم اٹھتے تھے اور ایک دم دس سال بیٹھ گئے آپ اٹھتے ہو اور کوئی آپ کو جب بلاتا ہے ایسے ہی ہے کہ جیسے جو ٹرک ہے وہ اٹھنے کوش کر رہے ہیں یعنی وقت لگتا ہے اٹھنے میں بھی ہوا کیا میرے ساتھ بھائی آپ کہتو یار کیا ہوا میرے ساتھ ایسا کی ہو رہا کہ میرا ذہن اٹھ جاتا لیکن میرا جسم نہیں اٹھ رہا کیونکہ جو قوت آہستہ آہستہ لے لی جاتی ہے اور جو انسان ہے اس کو بالکل پسند نہیں ہے کہ وہ اپنی اس قوت کو کھو دے وہ اس کو پکڑ کے رکھنا چاہتا ہے چاہیے جیسے مرضی ہو اور حضرت فرماتے ہیں کہ جتنا مرضی تم اس قوت کی پیچھے بھاگتے رہو اللہ تعالیٰ جو ہیں دوسری طرف سے اس کو کھینچ رہے بھائی اس رسہ کشی میں تم نہیں جیت سکتے آپ اس کو جاتے ہوئے دیکھیں گے وہ جب آپ یہ دیکھ بھی رہوں گے تب بھی عزت اپنی لوز نہ کریں آپ ہی کے ہاتھ میں حتیٰ کی طاقت چلی گئی ہماری آثورٹی چلی گئی کنٹرول ہم سے چلا گیا لیکن پھر بھی یہ اللہ آپ ہی کے ہاتھ میں خیر ہے انہ کا عالی کلیشین قدیر آپ ہی ہر چیز پر قادر ہیں ہر چیز پر تقدیر آپ کی ہے قدرہ کے دو معنی ہوتے ہیں ایک اس چیز پر قادر ہونا یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے جو کہ مالی کے معنی بھی آپ سمجھ سکتے ہیں قدرہ جو ہے وہ کیلکولیشن بھی ہے قدرناہو منازلہ حتی آدکلہ اور جن القدیم ہم نے اس کی سٹیجز کو معاپا ہے وہ جیسے ہم تقدیر کہتے ہیں جو آپ کیلئے چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو چیزیں آپ کیلئے کیلکولیٹ ہو چکی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ پرسائز کیلکولیشن میں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون سی پاور کب آپ سے لی جائے گی اور کتنی پاور اس ٹم دی جائے گی کس کے اوپر میری قوت ہوگی اور وہ قوت وہ پاور کتنی دیر تک رہے گی وہ کب لے لی جائے گی اور وہ کیسے جائے گی میرے ہاتھوں سب کچھ کیلکولیٹڈ ہے میں جس طرح اپنے بزنس کے لیے کیلکولیشن کر سکتا ہوں کرتا ہوں کہ اس سال میں یہ کروں گا اتنا میں گروہ کروں گا اگرے سال میں اتنا گروہ کروں گا اپنے کیریئر کے لیے میں جیسے مرضے چاہوں اپنی کیلکولیشن کرتا ہوں اپنے پرسنل گولز کے لیے اپنی فیملی گولز کے لیے پھر میرے پاس اتنی پاور ہوگی اتنی آتھورٹی ہوگی اور پھر یہ ہوگا اور پھر ہم ایکسپینڈ کریں گے آپ جو مرضے سوچیں لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت ہے اللہ کی اپنی کیلکولیشنز ہیں ہم یہ شہادت دیتے ہیں اس بات کی اللہ تعالیٰ آپ ہی ہر چیز پر پوری طرح سے قادر ہیں ہر چیز پر آپ کی کیلکولیشنز ہیں حتیٰ کہ ہم پر بھی اور ستائیس نمبر آیت میں کہا آتا ہے آپ ہی رات کو دن میں بدلتے ہیں اور آپ دن کو رات میں بدلتے ہیں اور آپ زندہ سے مردہ نکالتے ہیں جیسے کہ زندہ مردہ ہو جاتی ہے اور اس کے اندر سے پودہ نکلتے ہیں اور آپ مردے سے زندہ کرتے ہیں ایسا کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا سوچیں نحضر پر ہر دن ہمیں یہ رمائن کروایا جا رہا ہے کہ دیکھیں کتنا بڑا سورج ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کی بھی آرام آرام سے اس کی قوت لے رہے ہیں اور رات جب آتی تو اتنی تاریکی ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ ختم ہی نہیں ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ اس کی تاریکی کو بھی ختم کرتے ہیں اور پھر دن آتا ہے سو بات یہ ہے کہ جو بھی چیزیں ہمارے پاس ہیں وہ سب عارضی ہیں اللہ تعالیٰ ہی کنٹرول کرتے ہیں اور پوری کی پوری مقدار ہے اللہ کے ہاں اس کی ہر دن ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے آپ بس رات اور دن کو دیکھیں آپ کو سمجھ میں آجائے گی ٹھیک ہے نا جو رات کا جانا اور دن کا آنا ہے اس سے دو چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں اس میں ہم یہ ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں ایک نئی زندگی آ رہی ہے اور ہمارے خاندان میں ایک نئی زندگی جا رہی ہے زندگی اور موت یہ بھی ہماری لیکن ریمائنڈر ہے کہ پاوار پاس کوئی ایسی چیز نہیں جو پاس ہمیشہ رہے گی سوال نے فرماتا اور آخر میں آپ ہی ہیں جو آپ ہی ہیں جس کو چاہیں جتنا رزق دیں بغیر حساب کے بغیر حساب کے